مولانا نے کہا اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو ان سے کہنا حسنِ مشتبہ نے کہا ہے میرا صف سے صف مسائب یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا شہر کی ایک گلی تھی گلی میں ایک دروازہ تھا اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جن پہ ہوئے دروازے کے بیچے حسنِ مشتبہ کی مات رہی تھی ہم میرے رونے والوں سے کہنا کہ جب دروازے پہ آگ لگی تو حسنِ مشتبہ دیکھ رہے تھے جنہوں نے کمسینی پہ ماں پہ چلتا دروازہ کرتا دیکھا ہو کوئی آج بخل تو نہیں کرے گا آج کوئی رونے سے بخل نہ کرے میں دیکھ رہو بہت سے مادم بھی کر رکھے ہیں امامِ حسنِ مشتبہ کی پسائب میں کسی سے بہتا رہا تھا امام میں انتخاب مظلوم امام ہیں اگر شہادت سننا چاہیں گے تو اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں یہ کروایا ہے کہ امامِ صادق سے ہے اس کو بھی سن لیجئے چڑے ماں فرماتے ہیں روز قیامت جب میری دادی زہرہ تشریف لائیں گی تو ایک منادی میدہ دے گا یہاں اہل محشار غلو افسارتو اے محشر میں آنے والوں نگاہوں کو جھکا لو سیدہ آ رہی ہے کب مولا لیکن آپ کی دادی زہرہ تو پردے میں آئیں گی پھر کیوں کہا جائے گا نظروں کو جھکا لوگا ایسی حالت میں آئیں گی کہ ان کے مسائب کوئی پرداش نہیں کر پایا گا مجھے نہیں معلوم کس کا کرتہ لائیں گے کس کے ہاتھوں کو لائیں گے کس بچے کا چسد ہاتھوں پہ لائیں گے عجل رحمت اللہ عجل رحمت اللہ بس بے ایک مرتبہ پولا فرماتے ہیں کہ میری دادی جب آئیں گی کونی بھی پرداش نہیں کر پائیں گا ان کے مسائب کو کہ ایک مرتبہ جب جناب سید آئیں گی تو سب سے آگئی میری دادی سب سے آگیا گیا انبیاء سے بھی آگئے ایک مرتبہ خود خالق آواز دے گا ہے سیدہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا خود اللہ کہے گا ہے سیدہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا تو مولا امام صادق رونے لگے کہ میری دادی کہیں گے پرور دے گا رہا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے جیسے آج بھی پردے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر بعد میں دکھا جاتا ہے امام اس وقت تصور دے رہے ہیں کہ پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی کہ مولا کیا نظر آئے گا کر دیکھ سکے تو میرے در دیکھئے گا کہ مولا کیا نظر آئے گا پردے پہ کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے گے دوسرے کی کٹی ہوئی رگے نظر آئے گی اب میری دادی بلند آواز سے روکے گی کہ پرور دے گارہ میں نے چکیاں پیس کے کالا تھا پرور دے گارہ میرے بیٹوں کو کتنی پیس گردی سیمارا پرور دے گارہ ان لوگوں نے میرے بیٹوں کو مار دیا تو مولا فرماتے ہیں اس وخالے کہے گا سیدہ جو مانگے گی ادا ہوگا تو بی بی کہیں گی پرور دے گارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک میرے بیٹوں کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے جب تک ایک ایک رونے والا بس بھئی امزر ہوئیے گا ضرور آج امام حسن مجتبہ کا پرسہ دینا ہے نا مولا حسین کو دوسرے پرسہ دے لیتی ہیں آج بہت کھل کے مولا حسن مجتبہ کا پرسہ دیجئے نا بی 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 بڑا صدمہ ہے آپ کے بیٹوں کا ایک مرتبہ جو نبی تیشس ملونہ نے امام کو زہر دیا امام نے کہا کہ دیکھ وہ اپنے بیٹے سے تیری شادی نہیں کرے گا جو دولت تجھے دے گا وہ تیری بیماری میں اٹھ جائے گی اور سن تو باگل ہو کے مرے گی امام اور نبی اور امام کے قاتل کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے بس پہ اس کی پاوجود ہے اس نے امام کو زہر دیا میں نے کہا رات ایک جملہ پڑھا تھا اس کو پیش کروں گا جب زہر دے دیا نا تو امام نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا کہ میرا کلیجہ کھل رہا ہے میری ایک قیفیت عجیب و غریب ہے کہ تش دے دو کسی خادم سے کہا تش لا دے امام نے جب کہے کہ اینا تو اس میں جگر کے ٹکڑے آنے لگے فوراں خادم سے کہا کہا جا جا کے میرے بھائی حسین کو بلالا پھر کہا میرے سارے بھائیوں کو خبر دینے ذرا آباس کو بھی بلالا پھر خادمہ سے کہا جا جا کے میری بہنوں کو بلالا پھر میں تابوت برامت ہوگا لیکن سنے کے جملے ایک مرتبہ خادمہ سے کہا جا کے ذرا زینب کبرا کو بلالا حضروں کو بلالا بس جیسے کہا نا میری بہنوں کو بلالا تو جودہ رونے لگی وہ بلعنا رونے لگی امام نے کہا کیا بات ہے آپ کیوں رو رہی میرا تو کام ہو گیا تو زہر دے کے آئی تھی تو چاہتی تھی مجھے مارج ہے تو نے اپنا کام کر لیا کہا مجھے رونا اس بات پہ آرہا کہ ابھی آپ کے سارے بھائی اور بہنیں آئیں وہ آپ سے آکے پوچھیں گے کس نے زہر دیا تو آپ میرا نام لیں گے جب وہ سب مجھ سے پوچھیں گے تو نے کیوں زہر دیا مجھے بڑی شرمندگی ہوگی بھئی میں امام کو کہتا ہوں کتنے کریم امام ہے اپنی قاتلہ سے کہا اچھا تو جا تو پچھلے دروازے سے نکل جاؤ میں بدلہ نہیں لیتا خدا میرا بدلہ لے گا وہ امام جو قاتلہ کو بھاگنے دے کتنے کریم امام ہے بس بیک مرتبہ امام حسین آئے روتے ہوئے جیسے مولا حسین روتے ہوئے آئے نا مولا حسین کے پاس کہا بھائیہ کس نے مجھے آپ کی برادری سے محروب کیا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جودہ نے زہر دیا ایک مرتبہ مولا حسین نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی کے کیا حالت ہے مولا حسین رونے لگے مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا اب کی علیہ اے حسین کہ آپ مجھ پہ رو رہے ہیں اے حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ روئے اے حسین مجھے آج بھی کربلہ یاد آ رہی ہے حسین میرے پاس تو آپ ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا اے حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ روئے لا یومک یومک یا عبا عبداللہ حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے میرے پاس میرے سارے بھائی ہیں لیکن اے حسین آپ کے پاس جتنے بھی انصار ہوں گے سب مارے جائیں گے بھائی مارے جائیں گے آپ تنہ تنہا ہوں گے اگر دیکھ سکے میٹر دیکھئے گا مولا حسن نے کہا حسین آپ نہ روئیں مولا حسین نے رو رو کے کہا نہیں بھائی میں کیوں نہ رو ہوں آپ پہ ایک مرتبہ جب روتا دیکھا جب مولا حسین نے ایک مرتبہ مولا حسن نے دوبارہ کہا یہ تش چھپا دو جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے یہ تش چھپا دو مولا حسین نے کہا بھائی میں کیوں تش کو چھپا دوں کہ ابھی زینب آنے والی ہے جب زینب میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے گی میری پہن مرداشت نے کر پائے گی حج رکم اللہ حج رکم اللہ مولا حسن نے کہا یہ تش چھپا دو اتنے میں پہنے آگئے جب پہنے آئیں جناب زینب آکے بلند آواصر ہوئے لگی مولا حسن نے کہا حسین ذرا مجھے لیٹا دو مجھے لیٹا دو میرے سینے میں بڑا درد ہے بس بھی عجیب و غریبی کیفت ہوتی ہے جب انسان کے سینے میں درد ہو اسے اپنوں کا دیکھنے کا جی کر رہا ہوتا ہے نہ جانے جب مولا حسین کے سینے پہ کوئی سوار ہوا ہوگا انہیں بھی بگا رہا ہوگا مولا حسین نے کہا حسین مجھے لیٹا دو میرے سینے میں درد ہے مولا حسین نے امام حسین کو سہارا دیا لٹا دیا آپ نے دیکھا ہے نا اے چھوٹے بچے جب باپ سو جاتا ہے تو سینے پہ آکے لیٹ جاتے ہیں مولا حسین کے سینے پہ جناب سکینہ سویا کرتے تھے اسی طرح سے مولا حسین کے سینے پہ جناب قاسم سویا کرتے تھے جیسے ہی مولا حسین لیتے دیڑ برس کے جناب قاسم آگے بڑھے مولا حسین کے سینے پہ جا گئے مولا نے دونوں باہے بیٹے کے گلے میں گالی بہت زور سے پیار کرنا شروع کیا میرے دل کہتا ہے مولا کی نگاہوں میں کربلا جی دیکھتے ہوں کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گرے گا گھوڑوں کی ٹاکو میں آکھے قاسم کا لاشہ پامال ہو جائے گا حضرکم اللہ ایک مرتبہ بہت زور سے بیٹے کو پیار کیا حضرکم اللہ حضرکم اللہ ایک سوال کروں آپ جب روتے ہیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا آپ کے بچوں کو کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا حضرکم اللہ حضرکم اللہ بس میں ایک مرتبہ مولا حسین نے بہت زور سے پیار کیا جناب قاسم کو جناب قاسم کے والدہ نے کہا قاسم بابا کے سینے میں بڑا درد ہے بیٹا سینے سے اتر جاؤ مولا حسین نے کہا ام فروہ قاسم کو سینے پہ رہنے دو جب قاسم میرے سینے سے لپٹنا ہے مجھے سکون ملتا ہے پھر ایک وسیعت کی ام فروہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے میرے قاسم تو ضرور پھیجنا بس میں میں نے طلاب کر دیا بس آخر جملے سو دیجئے تابوت برکمت ہونے میں چار سے پانچ منٹ کی زحمت دوں گا شاید آپ تھک گئے ہوں گے یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے دو مہینے آپ نے گریہ کیا ہے یہ مسلسل رونے سے آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے کمٹ ٹوٹنے لگتی ہے یہ مسلسل رونا جناب زینب قبرا کا کام یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے اجلو کمر اللہ بس میں ایک مرتبہ مولا حسین نے وسیعتیں شروع کے آخر جملے سن لیجئے ایک مرتبہ کہا کہا مولا حسن نے کہا اے حسین مجھے آپ خود غسل دیجئے گا مجھے کفن آپ خود دیجئے گا اے میرے بھائی میرا جنازہ آپ پر خائیے گا پھر رو کے کہا بھائیہ میرا تابوت میرے نانا کے روزے پہ لے جائیے گا مجھے میرے نانا کے پہلوں میں تو سنائیے گا لیکن اے حسین اگر جنگ ہو جائے اگر وہ حملہ کرے تیر برسائے تو آپ جنگ نہ کیجئے گا میرا جنازہ جنت البقی لے جائیے گا آج لگتا ہے بس بھئی دو منٹ کی زحمت دوں گا تابوت ہے بھئی برامت نہیں ہوگا دو منٹ کے لیے بس بھئی دو منٹ کی زحمت دے رہا ہوں ایک مرتبہ وسیعہ تیکی کہا حسین میرا خود آپ جنازہ پر خائیے گا مولا حسین نے بڑی تعظیم سے غصر و قفن دیا بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا جب تابوت اٹھا نا مولا حسن کا مولا حسین نے آوازی عباس تابوت کو کانبھا دو سارے بھائی آگئے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا جب تابوت چلا نا دروازے تک بہنیں روکی ہوئی آئیں ایک بہن نے سب کو روکا تابوت دروازے سے باہر جا رہا ہے جناب زینب نے سب کو روکا ایک مرتبہ مولا حسن کے چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کہا بچو اپنے آپ کو یقیم نہ سمتنا ابھی میرا بھائی حسین زندہ ہے تابوت چلا گیا گھر سے جناب زینب یتیم بچوں کو پرسا دے رہی ہے بچوں کو پیار کر رہی ہے یہی دنیا کی رسم ہے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا داتا ہاتھ جو کہہ رہا ہے میری تردیشے کا آخری جبلہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا داتا ہے جناب زینب نے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا میرا دل کہتا ہے کہ شام غریبہ میں بھی ایک چھوٹی یتیمہ بچی انتظار میں ہوگی میرے سر پہ بھی کوئی ہاتھ رکھے گا ہاں اتنے مشمر آیا ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا پانوں کو چھوڑانا مشکل ہو گیا حضر عقبالاللہ کابوت بکھا مولا حسن کا گھر سے چلا گیا جناب زینب نے یتیم بچے بچیوں کے رو تھا پیار کر رہی ہے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کابوت گھر واپس آ گیا ہے لیکن جب کابوت گیا تھا تو کفن سفید تھا جب واپس آیا تو کفن سر ہو گیا تھا آئے حسن یا حسن یا حسن